عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ رَبُعِينَ جیسا کہ کل قبلے کے احکام بیان کیے گئے تھے آج نماز میں بدن کا ڈھاپنا کیسا ہے بدن کے ڈھاپنے کے حکم کے بارے میں مسائل بیان ہوں گے کہ نماز میں بدن کو کتنا ڈھاپا جاتا ہے کتنے بدن کو ڈھاپنے سے نماز صحیح ہوگی ان سب چیزوں کے بارے میں مسائل بیان ہوں گے مسئلہ نمبر 796 796 میں بیان ہوتا ہے ضروری ہے کہ مرد خواہ اسے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو نماز کی حالت میں اپنی شرمگاہ کو ڈھاپے اور بہتر یہ ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک بدن بھی ڈھاپے اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مرد کے لئے ضروری یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسے نہ بھی دیکھ رہا ہو یعنی بند کمرے میں اگر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لئے واجب ہے کہ وہ اپنی آگے اور پیچھے دونوں شرمگاہوں کو چھپائے اور بہتر یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کوئی ایسا لباس یا کپڑا پہنے تاکہ وہ چھپ جائے مسئلہ نمبر 797 ضروری ہے کہ عورت نماز کے وقت اپنا تمام بدن حتی کے سر اور بال کو بھی ڈھاپے اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ پاؤں کے تلوے بھی ڈھاپے اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ پاؤں کے تلوے بھی ڈھاپے البتہ چہرے کا جتنا حصہ وضو میں دھویا جاتا ہے اور کلائیوں تک ہاتھ اور ٹخنوں تک پاؤں کا ظاہر حصہ ڈھاپنا ضروری نہیں ہے لیکن یہ یقین کرنے کے لیے کہ اس نے بدن کی واجب مغدار ڈھاپ لی ہے تو ضروری ہے کہ چہرے کی طرف جو اطراف کا حصہ ہے چہرے کا کچھ حصہ اور کلائیوں سے نیچے کا کچھ حصہ بھی ڈھاپے مثال کے طور پر اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ عورت خواتین جو نماز پڑھنا چاہتی ہے اس پر ضروری ہے کہ نماز کے وقت اپنا پورا بدن ڈھاپے چاہے اسے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو لیکن وضو میں دھویا جانے والا چہرہ اور گٹے سے لے کر ہاتھ اور ٹخنوں سے لے کر پاؤں یہ کھلا رکھ سکتی ہے اس کو ڈھاپنا واجب نہیں ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ اس کو بھی ڈھاپے مستحب یہ ہے کہ پاؤں کو بھی ڈھاپے یعنی چہرہ کھلا رکھنا اور گٹوں سے لے کر ہاتھ کو کھلا رکھنا اس میں اس کو بند کرنا ضروری نہیں ہے یعنی چہرے کو گٹوں کو گٹوں سے لے کر ہاتھ کو اور پنجے کے جو حصہ ہے پنجے کا حصہ ہے جسے ٹخنہ کہتے ہیں وہاں کے بعد سے پیر کو کھلا رکھ سکتی ہے لیکن اسے یقین پیدا کرنے کے لیے کہ جتنا حصہ بدن کا چھپانا نماز میں واجب ہے تو چہرے کا کچھ حصہ بڑھا کر چھپائے ہاتھ کا کچھ حصہ بڑھا کر چھپائے اسی طریقے سے پاؤں کا بھی کچھ حصہ بڑھا کر چھپائے تاکہ یقین ہو جائے کہ اس نے واجب حصہ نماز کے لیے چھپا لیا ہے مسئلہ نمبر سات سو اٹھان نوے جب انسان بھولے ہوئے سجدے یا بھولے ہوئے تشہد کی قضہ بجالا رہا ہو تو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح ڈھانپے جس طرح نماز کے وقت ڈھاپنا واجب تھا اور اہدیات مستحب یہ ہے کہ سجدے سو ادا کرنے کی حالت میں سجدے سو ادا کرنے کے وقت بھی اپنے آپ کو ڈھانپے اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح نماز میں واجب تھا کہ مرد اپنے آگے اور پیچھے کی شرمگاہ کو چھپائے اسی طریقے سے عورت پر واجب تھا کہ اپنے پورے بدن کو چھپائے واجب سجدے یا پھر تشہود وغیرہ کو قضا کرنے کے لئے پہنے کے لئے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو چھپائے مسئلہ نمبر 799 اگر انسان جانبوچ کر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے غلطی کرتے ہوئے نماز میں اپنے شرمگاہ نہ ڈھاپے تو انسان کی اس انسان کی نماز باطل ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ نماز میں شرمگاہ کا چھپانا واجب ہے یا نہیں ہے اور بغیر شرمگاہ کے چھپائے ہوئے نماز پڑھ لے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہے اسے دوبارہ پڑھنا ہوگی مسئلہ نمبر 800 اگر کسی شخص کو نماز کے دوران پتا چلے کہ اس کی شرمگاہ ننگی ہے تو ضروری ہے کہ اپنی شرمگاہ چھپائے اور اس پر لازم نہیں کہ نماز دوبارہ پڑھے لیکن احتیاط یہ ہے کہ جب اسے پتا چلے کہ اس کی شرمگاہ ننگی ہے تو اس کے بعد نماز کا کوئی جز انجام نہ دے لیکن اگر اسے نماز کے بعد پتا چلے نماز کے دوران اس کی شرمگاہ ننگی تھی تو اس کی نماز صحیح ہے مثال کے طور پر اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھ رہا تھا پہلے تو اس نے کپلاہ پہن رکھا تھا لیکن نماز کے دوران کسی سبب اس کی شرمگاہ کھل جائے وہ ننگا ہو جائے تو ایسی صورت میں اگر اسے نماز میں معلوم ہو جائے تو شرمگاہ کو ڈھاپنا واجب ہے لیکن اگر اسے نماز ختم ہونے کے بعد پتا چلے تو اس کی نماز صحیح رہے گی اس کی نماز کی قضاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج کل یہ مثال بہت زیادہ واضح اور بسید سی ہے جیسے کہ آج کل کے فیشن کرنے کی سبب لڑکے جو چھوٹی چھوٹی نیچے تک کسکا کے پینڈ پہنتے ہیں اکثر وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو ان کے نشب و فراز ظاہر ہونے لگتے ہیں جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تب بھی یہی حالت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اگر ان کو یقین ہو کہ ایسی پینڈ پہننے سے اس طریقے سے پینڈ پہننے سے ان کی شرمگاہ نماز میں ظاہر ہو جائے گی تو ان کی نماز باطل ہے کیونکہ انہیں پہلے سے پتا ہے وہ جان بوچ کر اس طریقے سے عمل انجام دے رہے ہیں لیکن بھولے سے کھل جائے انجانے میں کھل جائے تو ایسی صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے اسی طریقے سے خواتین حضرات جو بہت مہین کپڑا پہنتی ہیں اگر نماز میں بہت زیادہ مہین کپڑا پہن رکھا ہے اگر کوئی ایسا نشب و فراز جھلگتا ہے ظاہر ہوتا ہے تو ان کی نماز صحیح نہیں ہے جان بوجھ کر اگر ایسا کرتی ہیں تو ان کی نماز صحیح نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسے لباس میں نماز کو ادا کی جائے کہ جس سے نشب و فراز صحیح نہ ہو نماز میں شرط ہے کہ نماز میں پورا بدن چھپا ہوا ہونا چاہیے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا عمل کرتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین